بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام نظران عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان ڈاکٹر سروت اسکری آج ہم بات کریں گے کائنات آدم و عالم کی اس عظیم شخصیت کے متعلق جو کہ خانوادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یعنی گیارویں امام امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ یہ آل محمد تو ہیں پوشاک پہ جن کی یہ آل محمد تو ہیں پوشاک پہ جن کی پیون تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا یقیناً خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پاک گھرانا کائنات آدم و عالم کی وہ عظیم ترین شخصیات ہیں کہ آج چودہ صدیان گزر جانے کے باوجود ہم ان عظیم شخصیات کی سیرت پر بات کر رہے ہیں ان کے زمانے پر بات کر رہے ہیں ان کے زمانے کے اہم ترین مسائل پر بات کر رہے ہیں تو دین اسلام کی تبلیغ میں آقای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکلات اور مخالفت کا سامنا کیا آپ تمام مسائب اور علام سامنا کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد دین کی بقا اور سلامتی کا معاملہ درپیش ہوا تو آئمہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس فریضے کو بخوبی انجام دیا خالق کائنات نے خاتم النبیین و مرسلین آقای دو جہاں والی کون و مکہ تاجدار انبیاء و مرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئمہ کے سلسلے کو اسی لیے رکھا کہ ملوکیت کے پروردہ دین کو مست نہ کر سکیں ایک طرف تخت و تاج و حکومت کے خواہش مند بہت تھے اور دوسری جانب آئمہ اتحار وہ شخصیات تھی جو کہ ان کے مضموم ازائم کے راستے میں حقی دیوار تھے جنہوں نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی یہاں تک کہ مارکہ کر وہ بلا برپا ہو گیا دین اسلام کی ترویہ جو اشاعت کے لیے آئمہ علیہ السلام کا کردار مثالی رہا ناظرین کرام آج کی نشست میں ہم سلسلے امامت کی گیارویں کڑی یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صیرت پر گفتگو کریں گے میرے مہمانان کرام میں وہ شخصیات موجود ہیں جن کو آپ اکثر و بیشتر ٹی وی چینلز پر دیکھا ہی کرتے ہیں میری مراد پروفیسر مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم اور میرے دوسرے مہمان مولانا محمد حسین مسعودی صاحب ہیں آپ کے بہت زیادہ خدمات ہیں اور مولانا صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم جی ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے مولانا مفتی نواب نفیس صاحب کی جانب متوجہ ہوتی ہوں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے متعلق کچھ حالات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے اور جن کے درمیان میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہوئی امام علی نقی علیہ السلام کے گھر میں اور بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں وہ حالات اور واقعات ملتے ہیں تاریخ میں اور ہم ضرور اس کے پر بات کریں گے جی مولانا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا وکونوا صادقین صدق اللہم علیہ لذیم والحبیب اللذی ترجو شفاعتو لکل حول من الاحوال مختیبین سروت جہاں تک تعلق امام حسن عسکری کا ہے یقینا خانوادہ رسول اللہ کی اولاد ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے باعث رجد و یقینا رسول اللہ کے اس گھرانے کے تمام آئمہ آج تک میری نالج کے مطابق میرے علم کے مطابق میرے مطالعے کے مطابق کوئی بھی اپنی طویح حیات کو پورا نہ کر سکا بے دردی کے ساتھ جاورانہ طور پر ملوکیت نے کسی نہ کسی صورت میں ان کو ختم کیا ہے شہید کیا ہے ہم تو اس کو شہید کہتے ہیں اگر کوئی قتل کہے یا کچھ کہے ہم اس کو سوے عدب سمجھتے ہیں بے عدبی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ شہید ہیں اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے مرتا نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے اس پر بڑا انام و اکرام ہے اور یقینا یہ بھی ایک امتحان ہے آپ نے واقعہ کربلا کی بھی بات فرمائی تو یقینا وہ بھی کالیجے کے امام علی مقام ٹھیک ہے بے دردی کے ساتھ شہید ہم اس کے لئے روتے ہیں ہم ناصرین نہیں ہیں آہل سنت والجماعت میں خارجی نہیں ہے کوئی آہل سنت والجماعت میں ہم محبِ اہلِ بیعت ہیں اس لئے کہ ہماری کڑی جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد سرکار دلالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے وہی گھر والے ہیں اور وہی سرکار دلالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے لے جانے والے ہیں اور اسی پر عمل کرنے والے ہو کروانے والے ہیں تو ہم تو لبے کہیں گے بحثیت مسلمان کے رسول اللہ کے امتی کے میں کیا میری بسات کیا مجھے اس وقت یاد آگے کہ ایک شاعر کہتا ہے ہفتادہ دو فریق ہفتادہ یعنی ستر اور دو فریق بہتر ہفتادہ دو فریق حسد کے عدد سے ہیں اپنا یہ طریق کے باہر حسد کے ہمارا تو اصول اور ذاپتہ کیا ہے ہمارا اصول اور ذاپتہ جہاں سے بھی گھومیں گے کچھ بھی کریں دنیا گول ہے ہم اسی طرف چلے جائیں گے جو امام زمانہ یا امام اہل بیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھرانے کے افراد ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں ہماری آنکھوں کا سرمہ ہیں ہم ان کے لئے اپنی جانیں خربان کرتے ہیں اپنا آل مال سب کچھ خربان ان کو جو تکلیفیں ہوئی ہیں وہ ملوکیت سے ہوئی ہیں لہٰذا ہم اس کا یوں سمجھنے مضمت کرتے ہیں ملوکیت کی تو مضمت کرتا ہے اہل سنت والجماعت یہ یاد رکھی اور اگر اس میں کوئی ناصیب پیدا ہو جائے یا خارجی پیدا ہو جائے ہم اس سے برات حاصل کرتے ہیں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پلسک کر لیجے کہ ہمارے لئے تمام آئمہ آقوں کی نور ہے ہمارے لئے انہی سے ہم زندہ ہے تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی میری نہ ہو کرم تو قیامت ہے زندگی بے شک بے شک بہت شکریہ مولانا مفتی نواب نفی صاحب میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گی اور مولانا مسعودی صاحب تک پہنچاؤں گی علامہ صاحب سب سے پہلے کچھ امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ میں کس قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اصنعین و ہوا خیر المعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اہل کریم و علیہ الکواہرین و اصحاب اہل منتخبین دیکھیں مفتی صاحب نے بھی بھی جس چیز کی طرف شارع کیا کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کے ذمہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے اور بارے یوں کہیے کہ پیغام الہی اور پیغام رسالت کو آگے بڑھانا اچھا اب اس گھرانی کی جب یہ ذمہ داری ہے تو چونکہ یہ وہی گھرانا ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے جاالحق و ذہق الباطل ان الباطلہ کانل ہوکا سبحان اللہ تو جب ایسی نویت ہے تو یقینا جو سامنے ملوکیت ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئی ہو کہ مثلا بنو میہ کی صورت میں آئی ہو یا بنو عباس کی صورت میں آئی ہو اور اس زمانے میں آپ کے زمانے کے حوالے سے جو تھوڑا سا سوال بھی ہے آپ کا کہ یہ وہ مشکل ترین دور تھا کہ جب ایک طرف تو مدعیت اس بات کی تھی کہ ہم الویگین کا حق دلانا چاہتے ہیں ہم فاطمیگین کا حق دلانا چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ آل رسول کا حق دلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے برسر اختدار آنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی سامنے لے کے آنا کہ ہمارے ان سے مراسم بہت اچھے اور خوشگوار ہیں یعنی ایک طرف تو ملوکیت کو آگے بڑھانا ہے اور ایک طرف یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم اسلامی اخدار کے حامل لوگ ہیں یعنی علامہ صاحب یعنی بنو عمیہ اور بنو عباس کے دور میں جو ہمیں واضح فرق مظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ کھلے کھلم کھلا دشمن تھے اور یہ ظاہر بظاہر دوست تھے اور پیٹ پیچھے دشمنی تھے یہی منافقت ہے جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو وہ منافقت ہے جہاں تظہر پایا جارہ مومن وہی ہے جس کا ظاہر بھی ایک اور بس وہی چیز کی طرح میں آ رہا تھا جس کو آپ نے کنکلوٹ کر دیا کہ دیکھیں اب ایک طرف یہ تھا کہ جی ہم حق زہرہ دلانے کے لیے ہم حق آل رسول دلانے کے لیے اور ہم دین کی حقیقی شکل و صورت کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے اختیدار میں آ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے پھر اگر ہم یوں دیکھیں تو آپ کے دادا کی طرف دیکھیں آپ کے یعنی امام علی رضا کی طرف دیکھیں امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف دیکھیں یا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو ایک طرف کیا ہے یعنی ان کا نائب بھی بنایا جا رہا ہے بیشور مملکت میں اختیار بھی دیا جا رہا ہے ظاہری طور پر اگرچہ کہ انہوں نے نہیں لیا وہ ایک الہدہ ابواب ہے لیکن ولی بنانا اپنا نائب بنانا اپنا جانشین بنانا اپنے تخت کے ساتھ بٹھانا یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ چلے یعنی مقفیانہ طور پر کیا ہے ان کے لئے تکلیف ہے اور ظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے مددہ ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ان کے کیا ہے ہم نواہ ہیں ہم ان کے مددگار ہیں یعنی وہ چیز کے دین رسول کو آگے بڑھانے کے لئے جو آل رسول کرنا چاہتی ہے اس میں ہم ان کے معاون اور مددگار ہیں جبکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے اچھا اب اسی صورت میں آپ کے والد ماجد ایک عرصہ سامرہ میں رہے کس حالت میں رہے تقریباً بائیس سال اور زندان کی کیفیت میں رہے یعنی ان کو اس مشکل دور میں اب آپ کی ولادت ایک طرف تو آپ کے فرزند کی ولادت بھی بڑی مشکل ولادت لیکن خود آپ کی ولادت بھی بہت مشکل ولادت اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ جو آخر زور کے یعنی اباس خالفہ ہیں وہ چاہے مطمد ہوں یا معیز ہوں یہ اس صورت میں آتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ تحقیق اس بات پر کر رہے تھے روز برہ کی بنیاد پر یہ تحقیق کرتے تھے کہ وہ کون سی روایات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ہے آخر زمانے کے لیے اور ان زمانوں کے لیے یعنی اپنے جانشین کے حوالے سے کہ کیا ہے کون سی روایات ہیں جو اس چیز کے اوپر دلالت کرتی کہ کون ان کا جانشین حقیقی ہوگا صحیح ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مقتصر سے وقفے کا ناظرین ہمارے ساتھ رئیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک مقتصر سے وقفے کے بعد مصطفی جانے رحمت پلاکو سنا مصطفی جانے رحمت پلاکو سنا جی ناظرین پروگرام نظران عقیدت پر ایک مقتصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور آج ہم بات کر رہے ہیں گیاروے امام امام حسن عزقری علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر صفت کے خاص ہے آل محمد کی زمانے میں صفت کے خاص ہے آل محمد کی زمانے میں محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں یعنی کائنات آدم و عالم میں ہمیں کون سا ایسا گھرانہ نظر آتا ہے کہ جو کلنا محمد کی عملی تفسیر ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ہی ہمیں یہ مثال نظر آتی ہے کہ چاہے ہم پہلے امام امام علی مرتضی کی بات کریں چاہے چھٹے امام کی بات کریں چاہے آٹھویں امام کی بات کریں چاہے دسویں گیارویں امام کی بات کریں یہ تمام کے تمام جانشین محمد ہیں قائم محمد ہیں وارثین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مفتی صاحب میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں اور علماء صاحب میں آپ سے بھی اس کا جواب حاصل کروں گی کہ امام حسن عزقری علیہ السلام کا ایک لقب عزقری بھی ہے اس لقب کی تشریح میں آپ دونوں حضرات باری باری ارشادت فرمائیے کہ کیا فرمائیں گے دیکھیں سب سے پہلے یہاں تک تعلق ابھی آپ نے کہا اور یہ اچھی طریقے سے فرمائے بڑی تیاری سی بات کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں تو ہر شخص رن ڈھنگ میں اور نظریات میں اور افکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرقع بے شک یہ بلٹ کی بات ہوتی ہے یہ یاد رکی یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خوبیاں آئیں گی جتنی بھی سبات پہ آئیں گی وہ رسول اللہ کی ذات سے آئیں گی بے شک یہ ہم کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر لینا کہ وہاں پر کیا چیز ہوگا چاہے وہ امام عالی مقام سے لے کر جتنے بھی ہیں سب میں وہی ڈرنگ ڈرنگ ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دین اور ان کی چہیتی بھیٹی خود جو حضرت فاطمت الزہرہ ہیں خاتون بی بی خاتون جنت ان کے بطن سے پیدا ہیں تو صاحب کیوں نہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ صاحب وہ ایک یکتہ اور یگانہ اور اپنی سبات کے اندر بخیضہ ایک منفرد مقام رکھتے ہوں امام حسین عسکری کا جہاں تک تعلق ہے یقینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عظمت میں آپ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا اور کسی کو نہیں عطا فرمایا یہ ان کی سب سے بڑی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام آئمہ کو انہی صفات سے مزین فرمایا ہے اور بہرامن فرمایا ہے اور مالا مال فرمایا ہے ہم ان کو خراج اخیدت پیش کرتے ہیں دل کی گھرائی سبحان اللہ بے شک میں اسی سوال کو علامہ حسین مسعودی صاحب آپ کی خدمت پیش کرتی ہوں کہ امام علیہ السلام کا ایک لقب اسکری بھی ہے اور یہ بہت مشہور زمانہ لقب ہے اس لقب کی تشریح آپ کیسے فرمائیں گے بس جیسے کہ میں ابھی پہلے بھی گفتگو میں تھوڑا سا اس کی طرف ایک بات آگئی تھی ولادت تھی سے متعلق بات آئی تھی کہ آپ کے والد ماجد یعنی امام علیہ نقی علیہ السلام جو ہے وہ ایک بہت عرصہ سامرہ میں وہ خاص علاقہ سامرہ کا جیسے اسکر کہتے ہیں اور اسکری جہاں چھاؤنی جیسے کہتے ہیں کہ فوجی وہاں پہ قیام ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو وہاں پر ہی آپ کا قیام ہوتا تھا اور وہیں آپ کے قید خانہ بھی تھا تو وہیں پر آپ کی ولادت اگرچہ کہ مدینے میں ہوئی ہے لیکن ایک بہت بڑا عرصہ امام کا بھی یہاں گزرا اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی والدہ ماجدہ سوسن خاتون کے حوالے سے پڑی ہی مقدسہ خاتونہ اور آقلہ اپنے اس زمانے میں اپنی جگہ ایک خود پیکر تقدس کی حیثیت رکھتی تھی جو جانی اور پہچانی بھی جاتی تھی تو وہ ایک سلسلہ آگے بڑھا تو آپ کا قیام زیادہ تر کہاں رہا وہی سامرہ کے اسکر علاقے میں اور اسی اسکر اسکر کہتے ہیں فوج کو کہتے ہیں اور چھونی کو کہتے ہیں یعنی یہ بات جاننا چاہیے لشکر کو بھی کہا جاتا ہے تو وہ اس حوالے سے آپ کیونکہ اسکر کے رہنے والے تھے اس لیے اسکری کہلائے ایک لقب کے یہ ایک انوان بھی ہے دوسری بات یوں بھی کہا جائے گا کہ جی ہاں اب وہ آپ ہی وہ اسکری ہیں کہ جن کے فرزن سے کیا ہے ایک سلسلہ چلنے والا ہے اور بڑی قیامت تک کیا اب جو کہنا چاہیے کہ اسلام کے لیے جو بھی قوتیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے فرزن سے کیا ہے ان کی مایت میں ہوں گی ان کی تباہ میں ہوں گی ان کے پرچم تلے ہوں گی ان کے رہبریت میں ہوں گی اور قیام کی طرف جائیں گی یعنی گویا وہ قوت اور طاقت جو ہے کہاں سے آئے گی وہ آپ ہی کے فرزن یعنی امام حسن اسکری کے فرزن جو کہ باروے امام کہلاتے ہیں یا باروے جانشین کہلاتے ہیں یا یوں کہلیجئے کہ امام مہدی کہلاتے ہیں نام کچھ بھی رکھ لیجئے شخصیت اصل چیز ہوتی ہے یہ وہ دور ہے جس کے لیے یہی آئمہ اتھار کے حوالے سے پھر میں کہوں گا کہ امام حسن اسکری کے ایک مشکل ترین کاموں میں جو تبلیغات کی بات ہے کون سی تبلیغ تھی جس کو زیادہ آشکار کرنا آپ کی ذمہ داری تھی یعنی ہر امام کے زمانے میں کچھ خاص حالات ہوتے ہیں موروزی حالات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اسلام کے چلنے کی روش معین کرتے ہیں جی لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تمام آئیمہ تحرین کی حالات زندگی مختلف نظر آتے ہیں اور ہر ایک نے ایک مختلف انداز سے اسلام کو پیش کیا کہ کوئی یہ خاص ہر زمانے کی مطابقہ سے تمہیں زندگی گزارنا یہی کیا ہے اسلام کا پہلا اصول ہے کہ کون سے زمانے میں تمہاری کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اسی حوالے سے میں مولا امام حسن رسکری کے قول بھی ہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ عبادت عبادت قصرتِ نماز و روزے کا نام نہیں ہے عبادت عمرِ الٰہی عمرِ الٰہی میں کیا ہے غور اور تفکر کرنے کا نام ہے یعنی عبادت کا معنی اور مفہوم آج اسلام میں گم ہو چکا ہے آج وہی چیز امام حسن رسکری کے زمانے میں تھی کہ ایک طرف امامت کو پردِ غیبت میں جانا جیسے اسلام کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے یا الٰہیت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے اللہ کا تعرف کتنے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ززار ابیہ تشریف لائے کیا کرنے آئے تھے اللہ کا تعرف کرانے آئے تھے کیونکہ جو بھی چیزیں بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ آپ کو کرونا سمجھانا کتنا مشکل ہے لوگ ماننے کو تیار ہیں نہیں ماں کیوں نظر نہیں آتا ہے جو چیز نظر نہیں آئے جو غیب میں ہے جو غیبت میں ہے اس کا تعرف کرانا بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے شیطان کو سمجھانا کتنا مشکل ہے بچے کام مانتے ہیں انسان کام مان رہے ہیں بچوں سے مراد وہ بچے نہیں پڑے لکے بچے بھی ہیں تو آج کہاں شیطان ہمیں سمجھ آ رہا ہے کیونکہ نظر نہیں آتا آج رحمان کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ نظر نہیں آتا اب آئمہ کی ذمہ داری انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک اس غیب کا بھی تعرف کر آئے اور ایک کیا ہے یعنی رحمانیت والی غیبت کو بھی سمجھانا ہے اور شیطانیت والی غیبت کو بھی سمجھانا ہے تو یہاں پر آپ کی وصف میں آپ کی ذمہ داری اور تبلیغات میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اب جو سلسلہ امامت آپ کے فرزند کے بعد سے چلے گا یعنی آپ کی کی لحاظ سے کیونکہ ایک بات میں متفق علیہ کے حوالے سے کہوں گا بھئی گیارہ امام کی حد تک تو سب ظاہر کے قائل ہیں اب باروے میں آ کر کے یعنی آپ کے فرزند میں آ کر کے تھوڑا سا ان کی ولادت میں یہ ہے کہ یا ہو چکی ہے یا ہوگی بہرحال وہ بھی ایک ڈیویٹ ہے کہ ہو چکی الحمدللہ اکثریت اسی بات کی قائل ہے اور پھر وہ پردے میں چلے گئے لیکن ایک بات کے سب قائل ہے وہ کیا بات ہے کہ بھئی یہ کوئی نہیں کہتا ہے سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے ظاہر ہوں گے ولادت کا معین دونوں کے پاس سمجھ لیجی ابھی ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اگر دونوں مکاتب فکر اسلامی کو ہم لے لیتے ہیں چاہے وہ اہلِ تشیع ہوں یا اہلِ سنت برادران ہو یہ بھئی ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے ولادت ہو جائے آپ کوئی کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے ولادت ہو تو یا کوئی کہتے ہیں چالیس سال پہلے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن انہی کی امامت میں سب کو آنا پڑے گا صحیح بات تو وہ چیز کی طرف ان کی غیبت کا تعرف کرانا یہ وہ مشکل ترین عامر تھا کہ جو افضل عبادت انتظار غیب امام ہوگا تو وہ یہ میں جس چیز کی طرف ایک پہلا قول آپ کو بتایا ہے کہ تفکر اتعاقل اور کیا ہے تدبر آج معاشرے سے معاشرے سے تدبر اسلام غائب ہو گئے آج تفکر اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے بس جتنی عبادت اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے مال دینے مال لینے میں ہے وہ غور و فکر والی عبادت کا مانا اور مفہوم بھی غائب ہو گیا ہے یہی ہے کہ اللہم صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہر عمضان المبارک جو کہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ کہلاتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کس قدر تعداد میں قرآن پڑھے جاتے ہیں ایک ایک فرد تین تین قرآن نواب نفیس کی جانب منتقل کروں گی مانا صاحب امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت مختصر حیات پائی مگر اس دوران بڑی علمی رہنمائی فرمائی ظاہر علم آپ کے گھر کی کنیز ہم کہہ سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے لئے فرمایا کہ آنا مدینہ علم و علیون بابوہا کے میں شہر علموں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس دور کے ایک نام نہات فلسفی تا اسحاقی کن دی جو کہ تنازعات قرآن پر ایک کتاب لکھ رہا تھا اور اس کو کس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے باز رکھا اور کس طریقے سے اسلام کی خدمت کی اور کس طریقے سے اس قرآن مجید کتاب کی ہدایت کی حفاظت کی یہ ایک تفصیلی مسئلہ میں چاہتی ہوں آپ کچھ اس کے پر روشنی ڈالیں گے دیکھئے یہ ایک شیر سے بڑی خوبصورت بات واضح ہوتی ہے وہ جن سے نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے واہ وہ جن سے نہیں ایمان ایمان کی جو واہ 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 وہ جن سے نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے جھونڈے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے تیسو پاروں دیں واہ تو یہ قرآن کے تیسو پاروں کے اندر جو تعلیمات امام حسن عسکری سے آ رہی ہے وہ کندی جیسا شخص کندے ناتراش وہ بچارہ اگر فلسفہ سے یعنی یہ یاد رکھی قرآن فلسفہ کی تعلیمات سے یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر منافی ہوگا وہ قرآن سے ہٹ جائے گا لہٰذا اگر انہوں نے راستہ روکا ہے تو وہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا اور اس کا ان کا علم اتنا بڑا مسلم تھا کہ ایسے ایسے مسائل ان کے سامنے آیا کرتے تھے جس کو وہ نیو سمجھ لیں چھٹکیوں میں حل کر دیتے تھے یہ علم کیا ہے یہ منتقل تاثر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات سے اب جیسے ان کے اندر جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ صاحب ان کی اولاد کے اندر امام اس کا غائب زمانہ تشریف لا رہے ہیں امام حسن مہدی ٹھیک ہے نا امام مہدی علیہ السلام تو یاد رکھئے وہ ہدایت کا پیکر وہ عظمت کا نور مبین بے شک وہ بے شک میری دانست کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اور وہ کیا ہے کہ جتنی بے راہ روی اس وقت پھیل گئی ہے کیونکہ ہمارے اہل سنت پر جماعت کیا کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور جب ہوگا بے راہ روی پھیلی بھی ہوگی دین میں ترہ ترہ کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے یہ یاد رکھیے سروت کہ میری جوانی تک میں نے وہ فتنے نہیں سنیتے جو آج سن رہا ہوں یہ وہی زمانہ ہے امام غائب کا زمانہ یعنی خوارِ جت زوروں پر ہیں ناصبیت زوروں پر ہیں لوگ کھیچا تانی کر رہے ہیں جیسے کہ پھیڑیے نوچپ نسوڑی کرتے ہیں اس طرح کر رہے ہیں یہ وہی زمانہ ہے اب یہ ہدایت کا زمانہ ہے کیونکہ یہ قوم بغیر اس کے ہدایت لانے والے کے یہ نہیں سمجھ سکتی ہے جی مفتی صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ناظرین پروگرام نظرانِ عقیدت میں وقت ہو رہا ہے ایک مقتصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد مصطفی جانِ رحمہ پہ لاکھوں سنا مصطفی جانِ رحمہ پہ لاکھوں سنا پروگرام نظرانِ عقیدت میں ایک نہایت مقتصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں ڈاکٹر سروت عسکری آپ کے ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں ولادتِ حضرتِ امام حسن عسکری علیہ السلام پر اور بہت سارے قیمتی نکاتِ فکر آپ کی گنا قدر سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں لامہ حسین مسعودی صاحب اور ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ اسحاقِ کندی نے تنازاتِ قرآن پر ایک کتاب لکھی اور ظاہر امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ وارثِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ امام کی موجودگی میں دین کو یا قرآن کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا لہذا کس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسحاقِ کندی کو اس کام سے باز رکھا اور تنازاتِ قرآن کے اوپر کتاب لکھنے سے باز رکھا علامہ حسین مسعودی صاحب میں یہ سوال آپ تک پہنچاؤں گی کہ یہ جو فلسفی اسحاقِ کندی نے تنازاتِ قرآن نامی کتاب لکھنی شروع کی تھی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس فتنے کا صد باب کی سنداز سے کیا سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ الالی و مال قرآن والقرآن و مال علی بے شک اور اولادِ علی کا تعلق یقیناً پھر یوں کہیے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ کیا ہے باپ جو ہے وہ بائے بسم اللہ آمد آیت آمد پسر آمد پسر یعنی وہ اس معنی میں کہ بائے بسم اللہ جو ہیں یعنی تفسیرِ قرآن اسی خاندان میں ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے حوالے سے اور چونکہ اب جو ہے وہ پھر میں کہوں گا کہ ظاہرِ امامت کو غیبت میں جانا ہے تو اب جو امامِ مبین کی دوسری شکل ہے یعنی قرآنِ ناطق ہو یا قرآنِ سامد اگر قرآنِ ناطق کو غیبت میں جانا ہے تو سہارا زیادہ قرآنِ سامد پر آنا ہے لہٰذا قرآن کے ہی حوالے سے آپ کی شنافت اگرچہ کہ آپ کا فقی بھی آپ کا لقبوں میں سے ہے آپ کے بہت سارے علقاب ہیں یہاں پہ میں اس طرف زکی ہے وغیرہ وغیرہ میں اُدھر نہیں جا رہا ہوں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اب عصاقِ کندی کیا حوالے سے کہ ایک فلسفی ہے اور بہترین یعنی عالموں میں سے ہے اور وہ جناب اس نے تناقضِ قرآن تناقضِ قرآن یعنی قرآن کے اندر تناقض جیسے آج ہم بھی ڈھونڈتے ہیں بہت سارے لوگ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ امامت میں بھی امام حسن اور امام حسین میں کچھ تناقض ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسی طریقے سے امام زینالہ دین اور امام حسین میں تناقض یا اسی طریقے سے امام علی رضا علیہ السلام میں اور پھر جناب کیا ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام میں تناقض ڈھونڈنے کی کچھ کوشش سے کرتے ہیں نا ایسا نہیں ہے وہی چیز اس نے بھی جیسے یہاں آئے تو میں بھی مفتی صاحب نے فرمائے دا کتنا خوبصورت کہ تیزو پارہ کیا ہے اور یہاں تو اس گھر کے تو حوالے سے پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب خرانہ نور کا ہے تو وہ نورانی کتاب کے اندر تناقض ڈھونڈ رہا ہے جیسے کہ امام کے اندر بھی تناقض ڈھونڈنے کی کوششیں کی گئی ہیں اسی طریقے سے قرآن کے آیتوں میں بھی تناقض ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس میں اس بڑے فلسفی کا کردار تو اس نے کتاب لکھی اور کافی سال لگ گئے اس کو کتاب اس میں اختلافات ہیں کہ کتے سال لگے مگر پھر امام کو اس بات کی خبر ملی کہ وہ تناقض ڈھونڈنے کی کتاب لکھ رہا ہے تو امام نے اسی کے شاگرد کو کہیے کہ بلایا اور اس سے ملاقات کی یہ کہ اپنے شاگرد کی ذمہ دائری لگائی یہ کوئی بحث نہیں ہے ایک شخص کی ذمہ دائری لگائی جو کیا ہے تعلیمیافتہ امام حسن حسن قریقہ تھا کہ دیکھو تم عساق کندی سے قریب ہو اور اس کی شاگردی اختیار کرو اور جب اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ جب وہ تم پر اعتماد کرنے لگے تم سے انس پیدا ہو جائے منوسیت ہو جائے تو پھر اس سے ایک سوال کرنا جو وہ بار بار کتاب لکھتا ہے تو کہنے کیا لکھ رہے ہو وہ بتائے گا تمہیں اور جب وہ تمہیں بتائے کہ میں اس میں تناقض قرآن پر کتاب لکھ رہا ہوں تو اس نے کہنا کہ میں ایک طالب علم ہوں میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں اس کتاب کے بارے میں وہ فوراں جاننا چاہے گا اس کا اشتیاغ بڑھ جائے گا کہ میری اس کتاب پر کھو کہ اس کو اس سے انس ہو گیا تو میری کتاب کے بارے میں یہ کیا سوال رکھ رہا ہے جو معاشرے میں اٹھ سکتا ہے پھر وہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ کیا سوال تو مارے ذہنے اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو تناقض قرآن آپ کہہ رہے ہیں آیت کے معنی کرنے میں تناقض کر رہے ہیں ستر ستر بطن ہیں ایک الفاظ کے کئی کئی معنی ہے تو یہ اسے ضرور پوچھنا تم کہ یہ بتائیے کہ جو شعر ہے جو اللہ نے جو آیت نازل کی ہے جو آپ معنی اور مفہوم آیت سمجھ رہے ہیں جو آپ معنی اور مفہوم آیت سمجھ رہے ہیں کیا یہ خالق کی مراد بھی یہی معنی اور مفہوم ہے یا کچھ اور ہے یعنی جب یہ تم سوال رکھو گے کیونکہ ایک شاعر کے بھی اذہان میں کیا معنی ہوتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا میں کیا معنی کرنا چاہ رہا ہوں آپ سامنے والا کیا معنی کر رہا ہے تو یہاں پر بھی اس نے مولا نے یہی اس کو کہا کہ تم یہ جب سوال رکھو گے تو پھر وہ غور و فکر کرے گا اور پھر اس کی سمجھ میں آئے گا یہی ہوا اور پھر قریب ہوا اور اس نے سوال رکھا تو ایک مردبہ عساق کندی نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کو بات کہا تم کو تو میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں تمہاری اہلیت تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ سوال تمہارے ذہن سے اٹھ کے آ جائے یہ سوال کس نے تمہارے ازہان میں ڈالا ہے دیکھیں ازہانوں کی تبدیلی ازہانوں کو قرآن کے اور مانا مفہوم سے آشنا کرنا یہ آل رسول کی ذمہ داری ہے اب یہاں پر تناقض قرآن کے متعلق پھر اس نے سوال رکھا اور اس نے اپنی کتاب کو آنگ میں ڈال دیا اور یہی وجہ ہے ایک اور بھی کہ ایک صرف آل رسول سے ایک تفسیر ملتی ہے اور وہ تفسیر جو ہے وہ منصوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے لوگوں کو لیکن میں پھر ایک بات پلٹ کر کے یہی کہوں گا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری مولا نے ایک اور کام کیا تھا جس کی طرف میں اشارہ کرنوں کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی بڑی شدید ضرورت ہے آخر زمانے کی تبلیغ کا عنوان بن گیا تھا معاشرتی، معاشی اور مالی اس لیے کہ اس زمانے میں ملاقات بھی امام سے مشکل ہوتی تھے لوگ فقیر بن کے آ کر کے سوال کی صورت میں امام کی دزبوسی کیا کرتے تھے یعنی اتنا مشکل دور تھا امام حسن عسکری کا سوچئے ذرا سمجھئے اور دوسری طور پر دوسری طرف وہ لوگ جو حقیقی اسلام کے شہدائی تھے پیروکار تھے اور اس کو معاشرے میں رائج کرنا چاہتے تھے حکومت وقت کی طرف سے ان پر اقتصادی پابندیاں تھی ان کو مالی پابندیاں لگائے گئے اس کا ٹوڑ دیا ہے اس کا حل دیا ہے امہ نے یہ کہنا چاہ رہا تھا میں حضرت خلدہ کی سمام گفتلوں کے دوران صرف ایک اس کو سمیٹ رہا ہوں مولا سلامت رکھے حضرت اے اس کا اس کا امام شافی فرماتے ہیں ومن قال فلقرانی برائیہی فقد اخطا جس نے قرآن کو اپنی رائے سے اس کی تشریح کی پرسسٹنٹ ہو کر رکھائی اس نے دھوکہ کھا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اسے لینا احمی الکھار سے معصومین سے معصومین سے جب آپ قرآن کے معنی اور نقوم لیں گے آل رسول سے لیں گے تو پھر کیا ہے تفسیر برائیہ کا عنوان نہیں ہوگا یا قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوگی یا قولِ معصوم سے قرآن کی تفسیر ہوگی بہت شکریہ جزاک اللہ علامہ حسین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ تشریح فرماتے ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر ان کی صیرت پر ان کے کردار پر اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت اپنی منظرِ خطام پر پہنچا چاہتا ہے اللہ مولا کا میں کہنا چاہوں گا آپ کو روکتے ہوئے کہ آج کے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ قول ضرور یاد رکھے سارے امراض کا حل ہے کہ خدا بند عالم نے شر کے اوپر تالے لگائے ہوئے تالہ نہیں تالے لگائے کئی تالے لگائے ہوئے ہیں اور ان تالوں کو کھولنے کی چابی جو ہے وہ کیا ہے شراب ہے اور شراب سے بھی بڑی چابی کا نام ہے جھوٹ اگر تمہیں شر کے دروازے کھولنے ہیں تو جھوٹ بولا کرو اور اگر شر کو بند کرنا ہے تو جھوٹ بولنا بند کرو جزاک اللہ اسی کے ساتھ ہی اپنی مذہبان ڈاکٹر سروت اسکری کو اجازت دیجئے اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرہ پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دو گئے سارے ہیں محمد پروگرام نظران عقیدت کا وقت اپنی منزل اقدام پر پہنچا چاہتا ہے سروت اسکری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں خدا حافظ فیمان اللہ